دبائی میں کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر بھی گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور انڈین پرائیم نیسٹر بھی گئے ہیں مجھے بتائیں ہمارے پرائیم نیسٹر وہاں پہ جا کے کیا مطلب ایک ویجن کس ویجن کے ساتھ گئے ہوں گے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کس ویجن کے ساتھ گئے پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا نام کیا ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے اچھا اور انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے موڈی پاکستان کا نام تھا امران خان جو ابھی ہے اس کا محسن نقوی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نہیں اچھا وہ پرائیم نیسٹر نہیں ہے وہ اسی ایم پنجاب ہے اور اچھا انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے یہ تو پتا ہو موڈی اس کے اندر دیکھے جی ان کے اندر کوش گیاٹس ہیں ہم گیاٹس ہیں اپنی بات کو منوانا جانتے ہیں ہم اپنی بات کو منوانا نہیں جانتے وہ امریکہ کے بھی منوانا جانتے ہیں اگر کل اگر خدا نہ خاصا جنگ ہو جاتی ہے ہمارے بھی کئی دشمن پیدا ہو جائیں گے کئی دشمن ان کا ساتھ دیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے پوری دنیا میں خاص اور پر اسلامی ورلڈ میں نرندر موٹی جو کہ انڈیا کے پرائیم نیسر ہیں وہ کیوں اتنے فیمس ہو گئے ہیں کیا وجہ یہ بار بار ان کو نہ امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے انڈیا کو نہیں پڑتی وہ دیکھیں بار بار موڈی کے حکومت آ جاتی ہے اگر وہ کوئی اچھا کرے گا تو اس کی لوگ یاد رکھیں گے نا اس کو آبویسلی جو ہماری ٹرافک ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے اور ساری فیول کنزیومنگ ہے جبکہ انڈیا کے ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے مرحل آشیئر ایک الیکٹرک ویکل بھی اپنی بائکس لے کے آئے ہیں ادھر کے جو ادھر کا نینر موڈی جو ہے نا سر وہ اپنی ادھر کے غریب لوگوں کو مزہور لوگوں کو دیکھتا ٹھیک ہے ان کے پاس جاتا ہمارے ادھر جب الیکشن آتے ہیں نزدیک اب ہر بندہ ہر غریب کے پاس جائے گا مزہور کے پاس جائے گا وہ صرف ایک ووٹ کے لیے جائے گا پھر کوئی کم کتنے رفے کلو ہیں یہ ایک سو تیس چالیس ایک سو تیس چالیس کا پیاز ہے ایک سو رپے کلو آلو ہیں یہ ہی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی آپ کو پتہ ملنا چاہیے ایڈ و ٹریڈ میں جب آپ جائیں گے تو فرق ہوگا جو بزنس دینے جا رہا ہے اب انڈیا بہت بڑا بزنس دے رہا ہے اور ہم ہے ہم اپنے گزارے کرنے کے لیے ایڈز لے رہے ہیں تو ہماری رسپیکٹ تو بالکل بھی نہیں ہوگی کہ اب ان کی ان کی پولیسی اسی طرح کیا ہے کہ باہر کے ممالک جو ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اب ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں اتنے پڑے شان ہو چکے ہیں کہ وہ ادھر سے بائیڑ کے ملک جا رہے ہیں بائیڑ جا کے کمار رہے ہیں مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر یا لیڈر کی اتنی پاپولیریٹی اتنی مشہوری پوری دنیا میں نہیں ہوتی جیتنا انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی ہوتی ہے اس کے اندر دیکھے جی ان کے کچھ گٹس ہیں ہم اپنی بات کو منوانا جانتے ہم اپنی بات کو منوانا نہیں جانتے پیدا ہو جائیں گے کہیں تو ان کا ساتھ دیں گے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اس کی وجہ کیا ہے مجھے اس کی یہ کہ کوئی بھی زیراعظم آیا جنہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے وہ اس کابل نہیں رہا اب زیراعظم وہ چاہیے جو سمجھ لو کے بیڑے پکرے کی طرح آگے چلتا رہا ہے کسی کے اچھا اسلامی ورلڈ کی بات کریں جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں اس میں اس ٹیم جو انڈریندر موڈی جو آپ نے بولا ہے ہمارے کنٹری کے ساتھ کوئی بزنس کرنا اس طریقے سے پسند کیوں نہیں کرتا وہاں پہ سعودیہ ریبیا جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ ایجپٹ کی جو انسا ہے ایران افغانیستان جتنے اسلامی کنٹریز ہیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں دیکھو جی کچھ دن پہلے آپ کو بتاؤں جی ہے کہ ہمارے ایک وزیراعظم کی بڑی شورد ہو یہ بیلوں کا ہمیں صداب اور سے پسند کیا گیا لیکن کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا کہا ہے وہ کچھ لوگوں کا یہ پسند نہیں آگا یار پاکستان کا وزیراعظم پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا اس کی حزت کرنے کی بجائے اس کے انسان بتائی کرنے کیا ملا جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا بتائیں انہوں نے بھی اس ان کے دور میں جتنا فنڈ لیا گیا اتنا شاید کسی اور پرائیم نیسٹر کے دور میں نہیں لیا گیا یہ کہا جاتا ہے آپ اس کے اوپر کیا گئے میں نے مانتا جی آئی ایم ایف سے ایڈ لی گئی آئی ایم اس کے کہنے پر آئی ایم ایف دے رہی ہے پیسے اچھا وہ کیسے لے سکتا ہے اس کے سین اس نے گرنٹی دی انہوں نے سب کچھ دیا آئی ایم ایف نے پیسے دی آپ کا کہنے کا ملہب یہ ہے کہ عمران حان پر ڈرسٹ کر کے لوگ پاکستان کو پیسے دیتے ہیں دروائز نہیں دیتے نہیں دیتے مجھے بتائیں اس situation میں جب دنیا کے بہت سے کنٹریز خاص طور پر میں اسلامی کنٹریز کی بات کر رہا ہوں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں بیزنس کر رہے ہیں ہم کیوں اپنی ٹریڈ باندھ کر کے بیٹھے ہیں ہم کیوں اپنا بیزنس باندھ کر کے بیٹھے ہیں اگر ہم بند کر کے بیٹھے ہیں ہمارا نہیں ہے نقصان ہے ہمیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے اپنی بات منوالیں ہم کسی سے بات اپنی منوال کتنے رو پہ کلو ہیں یہ اسیر بے کلو بھی ہیں سوڑ بھی ہیں ساٹھ بھی ہیں وہ لیمو کتنے رو پہ کلو ماشاءاللہ سب سے زیادہ کتنا ایک سو تیس چالیس ایک سو تیس چالیس کا پیاز ہے اسیر بے سو رو پہ کلو آلو ہیں یہ ہی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے آپ کو پتہ آلو اور پیاز اتر سے ہوتا ہے سستہ ہو جائے گا میں ہونی چاہیے تسارت ہونی چاہیے تاکہ عوام کو غریب عوام کو یہ ملنا چاہیے اور اب جو ساٹھ امارٹر آمد دو سر بے کلو بھی بچھے لیا ڈائی سو تین سو رو پہ کلو بھی لیا یہ نقصان تو کسی بڑھے رہے گا سرمایہ دار کا بڑھے رہا کسی کا نہیں ہے یہ پاکستان کی غریب عوام کا نقصان ہے یہ ہمارا نقصان ہے یہ کسی کا نہیں ہے جو لوگ دیکھیں میری باتیں کچھ لوگوں کو بری لگیں گی لیکن کشمیر کے نام پہ آپ نے ٹریڈ بند کر دی کیا کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوا میرا ایک سوال ہے آپ اسے ایکریٹی سیکری کر سکتے ہیں اور یہ ان سے آپ پوچھیں کہ جن کی آلو انہیں سو رپے کلو مل رہے ہیں جن کا بزنس ہے روز کی وہ دھیاری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا جو آپ نے ڈسین لیا پاکستان کی گورنمنٹ نے انڈیا سے ٹریڈ بند کرنے کا ڈسین لیا وہ کیا وہ ٹھیک تھا آپ کو کم از کم پبلک کی اپینیل لینی چاہیے تھی اچھا انہیں کوئی فرق پڑھتا ہے اگر ٹریڈ باند ہوئی ہے تو کن کو انڈیا ہمارے ہار کام ہڑے ہوتے ہماری ہماری کیوں نہیں ہوتی یہ بھی ایک سوال ہے نا ہماری عزت کیوں نہیں ہوتی کیوں ہماری جورت نہیں ہے اگر ہم جورت کریں گے نا ہم بھی وہیں چلے جائیں گے ہماری بھی کی جائے جی اگر نہیں کی جائے گا اگر ہم کریں گے گا اگر میں کروں فرض کروں میں بھی اس کی جگہ پہنچ جاؤں گا یہ باتیں ہیں سمجھنے والی اسلام علیکم بھائی جو علیکم اسلام آپ کا نام حافظ فیضان حافظ آپ کیا کرتے ہیں آپ جی میری امر سینٹر میں شوپ ہے شوپ کس چیز کی ہے موبائل جی موبائل شوپ ہے اچھا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا ویسے ٹاپک میں سوال کی طرف آنگا لیکن بتائیں پاکستان کے اسم جو یہ پرائیم نیسٹر ہیں ان کا نام کیا ہے پرائیم نیسٹر کا نام تھا عمران خان جو ابھی ہیں اس کا محسن نقرین نقوی ہے businesses میں ان کیahahaہ نہیں ہے وہ سی ایم پنجاب ہیں اور چاہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر کا Brett vigiar کے نام پرحاب مودی چھک ہو گیا پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا نام نیسٹر اس میں ان کی گلتی نہیں ہے والی ایک سائٹ میں بیٹھے ہویا پاتھا ہی کوئی نہیں ہے دو مینے или تن منہ لوگے نصل کے پرائیم نیسٹر کے نام سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اور انڈیا کے پرائیم نیسر کا نام کیوں یاد ہے ملکہ وہ دہری بات ہے وہ آ سے کتنے ہر سے پہلے کا وہی ہے وہ تب سے لیں کہ اب تک وہی چل رہا ہے یہ بات ہے نوارالحق کاکر صاحب جو اسٹم ہمارے پرائیم نیسر نے یاد رکھ لیجیے گا چاہیے بتائیں اسٹم وہ دبائی میں موجود ہیں نوارالحق کاکر جو کہ ہمارے پرائیم نیسر ہیں انڈیا کے پرائیم نیسر ہمارے گھومت ایک سائٹ پہ بیٹھنے رہیا پراپر گھومت ہوگی وہ اپنا اٹھکیوں کی کام کرے گی ٹھیک ہے کوئی نو کی سسٹم بنائے گی کاروبار اماملات کو دیکھے گی ٹھیک ہے کوئی نو کی سسٹم ان کا کوئی نو کی ترتیب دے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے پرائیم نیسر نے کچھ کیا پاکستان میں کچھ کیا ہے کوئی مزدور طبقہ جو ہے مزید مزید پریشان ہزان سے کیا ہے کا مالکہ جیسوں کے پرائیم نسٹر ہے وہ اپنی پرائیم نیسر صرف اپنی پرائیم نیسر خورت کرتے ہیں شخص جنت ہمارے پیمین تراتی ہیں کہ اگر آپ انڈیون رکھزات است اور پرائیم نیسے ساتھ کہہ ساتھ آئے پورڑا بخارک بنائے پورڑا پیسیان کے میڈیا پہ ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ بھائی وہ بہت گلت ہیں وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں وہ بہت سے نیگٹیو خبریں چلائی جاتی ہیں لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اب پاکستان کے ہر عام شہری کو پتا چل گیا کہ بھائی وہ جیسے بھی ہیں کم از کم اپنے کنٹری کے ساتھ سنسیر ہیں کم از کم اپنی پبلی کے ساتھ سنسیر ہیں اور ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے لیڈر کس کے ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے وہ صرف اپنی سیٹ کے لیے وہ اپنے معاملات کو صرف دیکھتے ہیں آج ایک پرائم نیسٹر بیٹھا ہے وہ سال دو سال گزریں گے اٹھ کے کوئی نہ کہ اس کو پڑ کوئی جیل میں جائیں گے وہ ساتھ ہی کیس چلیں گے اس کو اٹھا کے اندر بند کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب نواز شریف صاحب آگئے ہیں بیٹ سے اب ان کا کیا معاملہ جی آپ سننے میں یہ آ رہا ان کے ساتھ بات کی ہر چیز زیادہ ہیں بات کی اگر بات لیا ہے ہم آپ کو اگلا وزیریاتے ہیں بات Sophia بیٹھنا پاکستان واپس آئیں پھر اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے کرپشن کیے اسے پرائم نیسٹر سےہٹا دو پھر توکا کہہ دیا جاتا ہے یعنی کیا وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں کنفیوز نظر آتی ہیں یہ کیا ہے اب نواز شریف صاحب کی بات کریں دو دفعہ انہیں سزا ہو چکی ہے بلکہ وہ تو سیاست سے اٹھو گئے تھے پھر دوبارہ سیاست میں آگئے دیکھیں جی سیاست میں اٹھو ہو چکے تھے اسے سیاست میں دوبارہ آنے چاہیے تھا یہ تو لوگوں سے پوچھا جائیں جو اسے آ رہے ہیں جو معاملہ تیہ کر رہے ہیں اسے ساری گناہ اس کے ماف ہو چکے ہیں کہ کیوں آئے پہلے وہ گنے گنے گار تھا لیسے آئے ہر چیز کا اسے علم تھا ناہل ہو چکا تھا اب کس کے کہنے پر پچاس رپے کے سٹام پیپر پر وہ گئے ہیں اور واپس بھی آگے ہیں اور واپس بھی آگے آتی اس کے ساتھ ہم پہ حاصل نہیں رہی ہوں نہیں ہمارے دالتے نظام کو ہمارے قانون کو مزاق بنا ہوا ہے اگر میں کوئی ظلم کر لوں نا میں بائیس ہے لڑ بھی لوں ایک مثال ہے میں اندر جا جاؤں گا آج جو ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کے پرائیم نیسر کی بھی اور اپنے پرائیم نیسر کی بھی وہاں پہ بھی کیا آپ کو لگتا یہی نظام ہوگا وہاں پہ بھی ایک ریڈی والا ایک سٹال والا ایسی روتا ہوگا کہ یار بے روزگاری ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو بہتر ہے جب خان صاحب بیٹھے تھے جو امریکہ کا اس نے جوتے دکھائے تھے جھوکا نہیں تھا دوسرے جھوکتے ہیں جناب اچھے لیڈر میں یہی فرق ہے کہ وہ کم از کم اپنی بات منوانے بات منوانے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہاں پہ ایک عرب چالیس کروڑ کے قریب آبادی ہے آلموس انڈیا میں وہ لوگ اس طریقے سے رہ رہے ہیں ہم پچیس کروڑ ہی آپس میں پریشان نہیں اور یہ چیزیں لے سر ادھر کے جو ادھر کا نینر مودی جو ہے نا سر وہ اپنی ادھر کے غریب لوگوں کو مزہور لوگوں کو دیکھتا چیز کا ان کے پاس جاتا ہمارے ادھر جب الیکشن آتے ہیں نزدیک اب ہر بندہ ہر غریب کے پاس جائے گا مزہور کے پاس جائے گا وہ صرف ایک ووٹ کے لیے جائے گا پھر اپنے وقتی طور پہ جائے گا وقتی طور پہ جانا اس کے بعد اس کے گھر میں کوئی خدا نہ خاص ہے کوئی پریشانی بن گیا ہے کوفود کی ہو گیا ہے ان کے کوئی بڑھوں کو کسی نے مار دیا ہے ان کے بچوں کو مار دیا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے جو ان کے اپنے سیاسی لیڈر ہیں وہ جو ان کے سیاسی کارکون ہیں ان کے پاس وہ جاتے ہیں ان کے پاس ہی وہ آتے ہیں سر غریب بندے کا مزہور کا اس ٹائم ہمارے پاکستان کے اندر غریب بندہ جو ہے وہ مزید غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور ایسی سیچویشن میں جو آواز اٹھاتا ہے جو بات کرتا ہے اسے بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ کیوں بات کر رہا ہے یہ کسی ایجنڈے بے بڑا تک ہوتا ہے لیکن میری یہ ذیمہ داری ہے کہ ہم بات کرتے رہیں گے آواز اٹھاتے رہیں گے مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے لیڈر ہیں کوئی بہتری کی امید ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سر جو بھی ہے ملک کے نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے غریب کا ساتھ دینا چاہیے مزہور کی پڑشانی کو حل کرنا چاہیے نفرتیں ہتم کرنی چاہیے اچھا پوری دنیا اس ٹیم اسلامی کنٹریز سعودیا ہو جائے جو بھی کنٹریز ہو جائے میں آگے انکل سے بھی سوال کر رہا تھا وہ انڈین پرائیم نیسٹر کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ پروجیکٹ کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں ہم انڈیا کو وکھرہی دشمن بنا کے بیٹھے ہیں مطلب کہ بھائی ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے کیا کہنا چاہیے کہ اب اس کے یہ ہے کہ دیکھیں اب ان کی ان کی پولیسی اسی طرح کیا ہے کہ باہر کے ممالک جو ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اب ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں اتنے پڑے شان ہو چکے ہیں کہ وہ ادھر سے باہر کے ملک جا رہے ہیں باہر جا کے کمارے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں یہ نظام ہو سکتا پاکستان میں بھی یہ نظام ہو نہ چاہیے کہ ہر بنا ادھر بیٹھ کے کمائے ہمارا ملک ہے اگر ہم اس کے ساتھ امانداری سے چلیں اگر ہم حالی یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے یہ قیامت تک رہے گا اور ہدھر ہم جو مرضی پاکستان میں کرتے رہیں تو پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے اس کی بہت طاقت ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو سکت بھی کیا جائے اس کی عزت بھی کیا جائے اس کی عزت کریں گے اس کی حفاظت کریں گے تو سڑھ یہ باہر کے ملکوں سے زیادہ طاقتور پاکستانی کو اور میں ہر پاکستان یہی چاہتا ہے اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اپنے کنٹری کی عزت نہیں کریں گے تو بے شک کلمے کے نام پر بنا ہے لیکن یہ وہی سیچویشن پھر سے ہو سکتی ہے جو نائنٹین سیونٹی ون میں ہوئی تھی اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی ایسی سیچویشن ہو آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اور بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں بہت شکریہ السلام علیکم جی والکم اللہ آپ کا نام عویس کیا کرتے ہیں عویس بھائی جی میں کپڑے کا کام کرتا ہوں جین سوٹنگ کا یہ جو ابھی آپ نے یہ سٹال لگایا یہ آپ کا بزنس ہے ٹھیک ہے چلیں میں ٹاپک کی طرف آنگا پہلے تو سوٹ کی قیمت بتا دیں اور اس کی کالٹی اس کا نام کیا ہے کپڑے کا اور یہ کتنے کا سوٹ ٹیبل شیڈیڈا سٹاپ شیمری ہے یہ اس کی گیارہ سوٹ پر پرائز ہے ایک سوٹ کی گیارہ سوٹ پرائز ہے اور یہ والا اس کی کیا کالٹی ہے اور اس کا نام کیا ہے کپڑے کا یہ نئی چیز آئی ہے ملوک کی ہے یالو دانے والا اس کے قدر وغیرہ آپ کو مل جائیں گے اور اس کی کیا قیمت ہے ایک سوٹ یہ گیارہ سوٹ ہے یہ بھی گیارہ سوٹ ہے یہ والے نو سوٹ چاہز کا ہے ٹھیک ہو گیا ہے یعنی یہ ایوریج یہاں پہ ایک ہزار بارہ سو کے قریب جو ایک ایوریج سوٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے اچھا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر اسم دبائی میں کیے ہیں اور انڈیا کے پرائم نیسٹر بھی اسم دبائی میں کیے ہیں اور بھی دنیا کے بہت سے کنٹریز ہیں جن کے اسم جو لیڈر ہیں وہ دبائی میں موجود ہیں مجھے سب سے پہل تو یہ بتائیں پاکستان کے پرائم نیسٹر کا نام کیا ہے نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے اچھا اور انڈیا کے پرائم نیسٹر کا کیا نام ہے مودی یعنی آپ پاکستان نہیں اور آپ کو ہمارے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ہمارے ادھر پرائم نیسٹر بدلتے ہی جی بدلتے رہتے ہیں نام کس کا بندہ یہ دیکھیں یہ عمران خان کا نام ہمیں بس یاد ہے اور یہ یہ میاں نواز شریف ہے یہ بھی اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انوارالحق کاکٹ صاحب جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں اچھا سوال یہ ہے کہ پوری اسلامی ورلڈ کی اگر بات کریں اسلامی دنیا میں بات کریں جیسے آپ کو بھی انڈیا کے پرائم نیسٹر کے نام پتا ہے ہمارے پرائم نیسٹر کا نہیں پتا پوری دنیا میں خاص طور پر اسلامی ورلڈ میں نرندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہ کیوں اتنے فیمس ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے کیوں لوگ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں یہ بار بار ان کو امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے انڈیا کو نہیں پڑتی وہ دیکھیں بار بار مودی کے حکومت آ جاتی ہے اگر وہ کوئی اچھا کرے گا تو اس کی لوگ یاد رکھیں گے نا اس کو کوئی بھی اچھا کرے گا یہ منجودہ جو صورتح آل چال رہی ہے یہ صرف ایک سودے باد ہی ہو جاتی ہے پاکستان کا مستقبل یہ خراب ہی نظر آتا ہے ہمیں اس میں ہم سوچتے ہیں بہتری آئے گی لیکن کوئی بہتری والے کام ہوئے نہیں رہے ادھر کو پاکستان امید ہر ایک کو یہ ہوتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی فیوچر بہتر ہوگا لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا پاکستان کے پرائیم نیسر وہاں پہ کیا ہیں وہاں پہ اس میں میٹنگ چال رہی ہے گلوبل کانفرنس سیال رہی ہے انٹرنیشنل میٹنگ جہاں پہ انڈیا کے پرائیم نیسر اور بھی دنیا کے یعنی جو گلوبل لیول پہ چینجنگز آ رہی ہیں انوائرمنٹل چینجنگز آ رہی ہیں اس حوالے سے پاکستانے بھی یہ محولیاتی علودگی یہ سموگ اور یہ چیزیں بھارڈ رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں پریشانی بنا دیتی ہے ہماری حکومت یہ چھٹی کا لان کر دیتے ہیں تین بجے کھلے گا چار بجے کھلے گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو پریشان کرتے ہیں مہنگائی مہنگائی تو ہوتی ہے مہنگائی تو پرانا ایشو ہے ہمارے یہاں پہ یہاں پہ سموگ آتی ہے اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو ہم اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ بھائی ایک دن دو دن چار دن کی چھٹی کر دو یہ نہیں دیکھتے کہ اسے کنٹرول کیسے کیا جائے چھٹی کروا دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا وہاں نے روٹی کہاں سے کھانی ہے کسی قسم کا جو انا وہ فائدے والا کام ہو اسلام علیکم آپ کا نام رانہ عشمان اور آپ کا نام آسیم حبیق کیا کرتے ہیں بھائی ہم ٹیلی کوم سیکٹر میں کرتے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی پاکستان سب سے پہلے تو مجھے بتائیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر جو اسٹرم کرنٹ پرائیم نیسٹر ان کا نام کیا ہے انوار علشان کا کرد چلیں یہ آپ کو بھی پتا تھا پہلے میں سے جی جی اچھا جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی فوق کی اگر بات کریں پاکستان میں حاصل پر لاہور اور اسٹرہ کے ایریاز میں بہت زیادہ فوق ہے اور محولیاتی علودگی بڑھتی جا رہی ہے اسی سلسلے میں دبائی میں کانفرنس ہو رہی ہے انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے پرائیم نیسٹر بھی گئے ہیں کلائیمٹ چینج کے حوالے سے اور انڈین پرائیم نیسٹر بھی گئے ہیں مجھے بتائیں ہمارے پرائیم نیسٹر وہاں پہ جا کے کیا مطلب ایک ویژن کس ویژن کے ساتھ گئے ہوں گے انڈیا کے پرائیم نیسٹر کس ویژن کے ساتھ دیکھیں اگر ہم پاکستان کے بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کلائیمٹ وہ بہت حد تک خراب ہو چکا ہے ایس ویل ایس انڈیا کا بھی ہے برحال ہمیں اگر اپنی بات کرنی ہے تو اس میں ہمیں کافی کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں گرینری کو اور ان کرنا ہے مطبعہ بھی لاہور فیصل آباد میں بھی فیصل آباد چاہئے ہوں تو بطرے برے حالات ہیں کہ آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور لاہور کے بارے میں تو یہ خبر ہے کہ جو لاہور میں رہتا ہے ایک سال دو سال کے لیے رہتا ہے وہ اپنی زندگی کے سات سال اس اگر انوائرمنٹ میں وہ رہتا ہے تو سات سال کم کر دے گا اس حد تک جو ان سے الودہ ہو چکی ہے انوائرمنٹ کیا سمجھتے ہیں انڈسٹریز ہماری ہے صحیح تو لگ نہیں رہی بڑے لیول پہ انڈسٹریز تو بند ہو رہی ہیں پھر یہ کلائیمٹ کی چینج کی اگر خاص طور پر انٹرنیشنل لیول پہ تو جو گلوبلی تو ہو رہے لیکن پاکستان میں جونسا یہ الودگی آریا محولیاتی الودگی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی خیال میرے خیال میں ٹرافکس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور جو ہمارے ہاں درخت لگانے کا وہ کم ہو گیا ان چیزوں کو پرسنل لیول پہ بھی انگیج کرنا چاہیے ایس ویل ایس حکومت کو تو خیر وہ کرنی ہی چاہیے اس کے ٹیک اپ کرنا چاہیے لیکن پرسنلی بھی ہمیں اس چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے آنے والی نسلوں کے جنریشن کو اگر ہم نے اچھا ماحول دینا تو آپ کو نہیں لگتا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ فیول کو زیادہ ہم کنفیوز جونسا وہ کنزیوم کر رہے ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے کنٹریز جونسے ہیں وہ اب الیکٹرک ویہیکل کے اوپر آ چکے ہیں اپنا جونسا جو ابھی ان کی مشینریہ ہے اور یہ بھی ایک مین ریزن ہے آبویسلی جو ہماری ٹرافک ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے اور ساری فیول کنزیومنگ ہے جبکہ انڈیا کے ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے مرحل آشیئر ایک الیکٹرک ویہیکل بھی اپنے بائیکس لے کے آئے ہیں ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی کو اپنا اس لیول پر لے کے جانا چاہیے دیکھیں یہ بڑی ایک مین ریزن ہے میرے خیال سے کہ جتنا فیول کی یوزیج زیادہ ہوگی اتنا زیادہ محولیاتی علوت کی ہوگی اچھا مجھے بتائیں اگر پپولیٹی کی بات کریں پوری دنیا میں ہمارے جو پرائیم نیسٹر یا ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی پپولیٹی اس ٹائم پہ مسلم ورڈ میں خاص طور پہ کتنی ہیں اور انڈیا کے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کی پپولیٹی مسلم ورڈ میں کتنی ہیں انہیں کس طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے اور ہمیں کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے ہم جاتے ہیں فنڈ کے لیے وہ جاتے ہیں ہم ایڈ کے لیے جاتے ہیں وہ ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ ایڈ اور ٹریڈ میں جب آپ جائیں گے تو فرق ہوگا جو بزنس دینے جا رہا ہے اب انڈیا بہت بڑا بزنس دے رہا ہے اور ہم ہم اپنے گزارے کرنے کے لیے ایڈز لے رہے ہیں تو ہماری رسپیکٹ تو بالکل بھی نہیں ہوگی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی اپنی اپنی اپینین کے سب سے پہل تو یہ جو دن با دن محولیاتی لودگی خاص طور پر پہلے پاکستان کی بات کریں گے پولویشن بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ بیسکلی زیادہ تر تو یہ ہمارے جو لودگی بائی صاحب وہ فیول میں تو ہے ہی اس کے بعد یہ جو دہاتی گاؤں ہیں وہاں پہ آگش لگا داتے ہیں اور دوسرا فصلوں کو اس کا بھی کوئی سرکر نہیں ہے وگر کسی قسم کا اس کا پورا ایک ہونہ سٹم نہیں ہے مینجمنٹ کا ایشو اچھا پاپولیریٹی منا کرتے ہیں وہی چیز آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ وہی ہوتی ہے پاپولیریٹی کی بات کریں مقبولیت کی اگر بات کریں ہمارے جو لیڈرز ہیں آمجودہ میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں ہمارے پرائیم نیسٹر اور انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی پاپولیریٹی میں مسلم ورلڈ میں کتنی پاپولیریٹی نہیں ان کی پاپولیریٹی زیادہ زیادہ ہے اس کا ریزن ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ وہ خود متیار کنٹری ہے وہ اپنا کرتے ہیں دیکھ لیں ان کے ہارجا پالسی دیکھ لیں اور چیزیں دیکھ لیں وہ پودی کرتے ہیں ہمارا چیز کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے نہ ہی کوئی آئیڈیا ہے